اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کومی ٹائمز نیوز اور میں ہوں ساگر افیق اس وقت ہم شمالی کشمیر زلے کپوڑا کے اس ریگی پورا مین سومو سٹین میں موجود ہیں جہاں پہ آپ میرے پیسے دیکھ رہے ہیں کہ بائک رائیڈر رسول کی ریلی جو یہاں پہ اب شروع ہونے والی ہے تو ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں اس سے پہلے بھی ہم نے یہاں پہ جو ہے نارف کشمیر آف روڈ کلب شو ایک نکاد کیا تھا لیکن وہ ریلی یہاں کپوڑا سے لے کر کیرن تک یعنی کہ نزدیک ایلو سی تک وہ ریلی گئی تو آج جو دوسری ریلی نکالی جاری ہے وہ بھی کپوڑا سے نکالی جاری ہے وہ بھی ایلو سی یعنی کہ ٹیٹوال علاقے تک نکلے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپوڑا سے یہاں پر بائک ریڈرز بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہارس بھی لگی ہے اور سکارپیوز بھی لگی ہے تو کل ملا کر ماننا یہ ہے کہ آج جو یہاں پر دوسری ریلی نکالی جائے گی اس ریلی کا ماننا یہی ہے کہ کپوڑا کو ٹوریزم کے نقشے پر لانا ہے ایرفان صاحب موجود ہے ان سے بھی جانا چاہیں گے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے ایرفان صاحب آپ کا کومی ٹائمز میں خیر مزل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو the josh is very high پہلے پہلے میں شکر گزار ہوں کومی ٹائمز کا اور تمام جو بھی میڈیا فریٹنیٹی ہے جو کور کر رہے ہیں ہمارے پروگرام یہ ایک پلیٹ فارم ہے سب ہمارے یوٹس کے لیے جو ہم جڑے ہیں نورت کشمیر آف روڈ کے ساتھ اور جا رہے ہیں آج ہم کنگڑا ٹھے رہے ہیں تو سر اس سے پہلے بھی ہم نے ایک جو شو کیا وہ کیرن میں کیا تو آج دوسرا شو ہے تو بڑا مزا آنے والا ہے الحمدللہ it will be all fun سب سے بڑا یہ چیز ہے اس میں کی لڑکے الگ الگ جگہوں سے جڑے ہوئے ہیں سرینگر سے پٹن سے باراملا سے انتناک سے پوپوڑا سے درگمولا سے پوری کشمیر کے کورنر سے سارے لڑکے جڑے ہوئے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ آپس میں ایک قومی بائچارہ براہم رکھنا اور اپنے یہ جو ہیں different locations جو بھی لڑکے آتے ہیں ایک محبت کا پیغام ہے ایک محبت ہم آپس میں بانتے ہیں اور ایک off-road ہو جاتا ہے اس میں تو سر ڈرگس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہو that is a prime concern for us یہ off-road کرنا پہلا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم promote کرنا چاہتے ہیں کپوپوڑکا is a prime destination for tourism جو ابھی تک نہیں ہوا ہے اس extent سے جس سے ہونا چاہیے تھا secondly جو بھی بچے ہمارے ڈرگس کے ساتھ ہیں this is again a platform for them they can join us anytime in near future for next program تو یہ ہمارا کہ we are saying complete no to ڈرگس تو گائز ہم ملیں گے آپ کو سادنہ ٹاپ پہ سادنہ ٹاپ پہ آپ کے ساتھ پر سے ملاقات ہوگی ڈی جے ازادت اپنے مزبان کو میں ساگا رفی کومی ٹائمز کے لئے گاڑی کی ڈسنس رائے گی پانچ سے پانچ سے پانچ سے پانچ سے پانچ اور گاڑی کی سپیٹ رائے گی چالی سے زیادہ نہیں جائے گا کوئی بھی اکی ڈی جو ہے ڈی جو ہے نارت کشمیر آف 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 روڈ کلب شو دوسری مرتبہ ہونے جا رہا ہے تو ہم یا نکی قومی ٹائمز کی ٹیم بھی اس شو کا حصہ بننے جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بائک رائیڈرز جو ہے بائکوں پر سوار آج پھر سے ایک مرتبہ جو ہے پہاڑوں کی چٹانوں کو چیف دے ہوئے یہ بائک رائیڈرز جو ہے اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں اور آج جہاں پہ ہماری یہ جو رائیڈرز ہیں یہ بلکل جو ہے ٹیٹوال کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو ان کے پاس ہی موجود علاقہ ہے اور اس علاقے میں آج یہ بائک رائیڈرز وہاں پر پہنچیں گے مقصد یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہے کورا میں جو ہے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یہ سب سے بڑا مہترین یہاں پہ ایک ایک دیسیجن لیا ہے خاص طور پر جو ہے آکر ہمیں بائک رائیڈرز یہ پوچ چکے ہیں پس گام جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہا ہے کیونکہ بیوٹی آف بھانگس ویلی سٹارٹس یو افر یعنی کہ کل ملا کر ہمارا ماننا یہ ہے اور جو ہمارے ساتھ بائک ریڈرز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کل ملا کر جو ہے خاص طور پر عرفان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو عرفان صاحب نے کہا کہ یہاں پر ہمیں کوپوڑا کو ٹوریزم کے نقشے پر لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ارشد بھائی ہے ارشد بھائی نے بھی ہمارے ساتھ بات کی تو اس نے بھی کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے بیسک مقصد ہے ہماری گاڑیاں بھی آ رہی ہے اب جو ہے کہ خاص طور پر کپوڑا کو جو ہے ٹوریزم کے نقشے پر لانا ہے یہ گاڑیاں اب جو جاری ہیں پہلے تو سادنہ پوشی کی سادنہ کے بعد جو ہے ٹنگڈار کے بعد جو ہے ایلو سی کے پاس جائیں گے جہاں پہ آپ کو انڈو پاک دیکھے گا تو آپ بنے رہے میرے ساتھ آپ بنے رہے آپ کو ایک ساتھ ہم پھر سے ملاقات کریں گے آپ بنے رہے یہ بات کریں یا پھر جو ہمارے پاس فارس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چکارپیوز جو ہے اور کئی جوان ہے جنہوں نے جو ہے از خود اپنے اس ریلی میں شمولیت کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو ہے بائک رائیڈرز بائک رائیڈرز ان کی جو ہے لائن ایک کتار لگی ہے تو مدہ یہ ہی ہے کہ خاص طور پر جو ہے ڈرگ سے بھی ڈرگ کے بارے میں بھی ایک میسیج دے رہے ہیں کہ خاص طور پر ان کے بائیتوں کے اوپر لگا ہے کہ سٹینڈ اگنس ڈرگ ابھیوز اور اس کے ساتھ ساتھ کے صحیح خورج کے اور لیکن کئی نہ کئی یہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ خاص طور پر جب انہوں نے ایک شو کیا تھا گیرن سیکٹر میں اتر پر اے 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 ناظرین ہمارا کافلہ اس وقت چوکی بل کی اور سے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورتی سے ہمارے ریڈرز اس وقت منزل کی طرف رواندوا ہے یہی خوبصورتی ہے ہمارے ریڈرز کی جو بھی ہدایت ان کو دیئے گئے ہیں یہ سب ان کا پالن کر رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے بائک ریڈرز ایک ہی لائن میں جا رہے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر کے لئے رکنے والے ہیں ہمارے لئے چائے کا انتظام رکھا ہوا ہے اس کے بعد منزل کی طرف بڑھیں گے ابھی ہم رک چکے ہیں یہاں پہ بریک پاسٹ کی ہے ہاں تو ناظرین ہمارا کافلہ اس وقت پہاڑوں کو چیرتا ہوا سادنہ ٹاپ کی طرف رواندوا ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے ہمارا کافلہ اب سادنہ ٹاپ پر پہنچ چکا ہے آگے آگے بائک ریڈرز دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ہی لائن میں ہمارے بائک ریڈرز جوشو جوشو کھروش کے ساتھ پہنچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ شکار پیوز والے بھی آ چکے ہیں تو ناظرین کل ملا کر ہم سادنہ ٹاپ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو سویرے بتایا تھا سویرے کی ہم سادنہ ٹاپ پہ آپ کے ساتھ پھر سے روبرو ہو جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے کتنا کافلہ ہے اب وہ منزل کی اور تک یہ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب منزل جو ہے کچھ ہی دیری میں ہم وہ تائق کر پائیں گے اب میرے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بائک ریڈرز بیٹھے ہیں لگتار پہاڑوں کی چٹانوں کو چیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے بائک ریڈرز اور ساتھ میں کومی ٹائمز ٹیم بھی اس جو پروگرام یہ ہے اس کا حصہ بننے جاری ہے مزید اپ ڈیٹ کے لئے بھنے رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک کومی ٹائم تو فائنلی ہم رکھتے ہیں اپنے لنچ کے لئے تھوڑی مستی بھی کریں گے موسیقی 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 لیکن آج بھی اس جگہ پہ برف ختم نہیں ہوئی ہے اس بات چاہتے آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی تھنڈ ہوتی ہے اور وینڈرز میں یہاں پہ بیس پچیس فٹ تک برف ہوتی ہے اگر آپ اس گلی سے نکلیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے لیپا ویلی اور اگر آپ اس گلی سے نکلیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے بنگس بنگس جو کہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے لیکن گورنمنٹ نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں لیا سرکار سے یہی اپیر رہے گی کہ جلدی سے جلدی بنگس کو ایک ٹوریزم جگہ بنایا جائے اور کرنا ویلی کو بھی ٹوریزم کے نقشے پر بھی لائے جائے تو ابھی جو آپ بیلی سامنے دیکھ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کرنا ویلی ٹوریزم نے اس کی طرف کچھ خاص جہاں نہیں دیا مہنہ یہ بہت زیادہ اچھا ٹوریزم سپورٹ ہوتا اور جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ایل او سی جو کہ یہ اس کے پار اس سائیڈ والا کشمیر ہے جہاں پہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے ہماری دیسٹینیشن وہی ہے ٹیٹھوال کرنا ابھی ہم آپ کو ایل او سی بھی دکھائیں گے موسیقی 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 درٹیز مائی میک اپ یہ جو نہارا نورف کشمیر آف روڈ کلب کا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس نہارے کو بامکمل زمینی سطح پر کافلا کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں موسیقی درست میں مجھے موسیقی ویڈیم ویڈیم موسیقی 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 تو گائز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ٹیٹوال تو اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ایکچوال لائن اپ کنٹرول ہے آپ میرے پیچھے جو وہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہ پی اوکے ہے یعنی کہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہے اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں یہ ایکچوال لائن اپ کنٹرول ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک سٹوری یہاں پہ چلائی تھی وہ دیولپمنٹ کے حوالے سے لیکن کیا کچھ ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن کول ملا کر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جب ہم سویرے ساڑھے سات بجے کپوڑا سے نکلے کپوڑا سے نکلنے کے بعد جب ہم پھر اس کے بعد جب سادنہ ٹاپ پر پہنچے تو سادنہ ٹاپ پر آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے لگاتار ہمارے جامباز پائک رائیڈرز کس طریقے سے پہاڑوں کی چٹانوں کو چیر کر اور آخر کار انہیں نے اپنی منزل کی سفلتہ حاصل کر لی اپنے کیمرمن کو بتا دوں کہ آپ کو تھوڑا سا دکھائے کہ کس طریقے سے لگاتار کی بائکیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لگاتار جو ہیں یہاں پہ گاڑیاں بھی موجود ہیں اور اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر ان کا مدہ کیا تھا چوں آئے ہیں وہ یہاں پہ اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہے بزار ہوں تمام میڈیا فیٹنٹی کا جس جنو نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ پورا ساتھ رہے اور اس ایبنٹ کو سکسسفل کیا یہ ہمارا دوسرا ایبنٹ ہے آج ہی ڈیٹ میں لازٹ ٹائم ہم نے ایک ایبنٹ کیا تھا وہ ایک کیرن ریلی کے نام سے کیا تھا ہم نے تو آج ہی دوسرا ایبنٹ ہے ہمارا ایبنٹ کا یہ ہے کہ نورت کشمیر آف روڈ ایڈونچر اینڈ کلیم بین کلب جو ہمیں ریلیشر کیا ہوا ہے ابھی میرے ساتھ میرے رائٹ سائیڈ میں پیزادہ ارشد صاحب ہے جو وائس پریڈنٹ ہے اس ارنیزیشن کے اور میں پریڈنٹ ہوں اس ارنیزیشن کا ہمارے چیئرمن سار بھی ساتھ میں ہے موٹو ہمارا یہی ہے کہ ہمارا جو یوت ہے ایکسپلور کریں کشمیر کو ہر ایک جگہ جائے ہر ایک جگہ دیکھیں اس میں میں ساتھ میں چلتے چلتے شکر گزار ہوں ڈیسٹر ایڈ میشن کا جو کپارہ میں ہیں یا جو ڈیسٹر ایڈ میشن یہاں پہ ہیں یا جو بھی سیکیورٹی ایجنس ہیں جنہیں ہمیں ایلوگ کیا یہاں آنے کا کیونکہ یہاں پہ آنا کوئی آسان بات تو ہے نہیں اگر کچھ ایسا ماحول بنے جسے انسان آم انسان آ پائے یہاں اور اس جگہ کو ایکسپلور کر پائے اس سے اچھی بات کوئی ہوئی نہیں سکتے انہوں کے حوالے سے یہ فائدہ مل سکتا ہے کہ پہلے ہی جو ہم نے نور کشمیر آف روڈ کلپ کا نام ہی رکھا ہے کہ this is a kind of a plate form for people particularly youth of کشمیر to explore اس کو explore کریں ہاری جگہ جو ہم باقی برائیوں کی طرف لگے ہیں ڈرگز کی طرف لگے ہیں یا کسی اور چیز کی طرف لگے ہیں نگیٹیوٹی کو چھوڑ کے ہم کوئی پازٹوی اپروچ کریں اور اس سے ہم اس کا فائدہ ہوگا یہ جو بچے جو ڈرگز میں مرتلہ ہیں وہ تو ہمارے بچے ہیں آج میں ٹھیک ہوں آپ کے سامنے کل کو ہو سکتا ہے میں بھی ڈرگز میں مرتلہ ہو جاؤں یا آج میرا بچہ ٹھیک ہے کل کو میرا بچہ مرتلہ ہو جائے گا ڈرگز میں وہ تو ہمارے بچے ہیں لیکن they need a healing touch پولیس کا ڈنڈا lock-up میں بند کرنا یا ان کو کہیں پہ ایسا کچھ برا بلا کرنا social bicot کرنا ان کے ساتھ that is absolutely no solution at all yes sir okay جو امنٹ ہم ٹھیک پہ میں پوجھو کہ امنٹ ہم ٹھیک ہے پاکستان ہم ٹھیک ہے اب اب یہ والے مرادوں میں آ رہے ہیں طرح دور باؤں وہ پاکستان ہم ٹھیک ہے یہ کاس پاکستان ہم ٹھیک ہے کہ پاکستان ہم ٹھیک ہے اور ان یہ والے مرادوں کے پاس جو نہیں یہاں پہ موجود ہے جو ہے فوٹوگرافی کر رہے ہیں چھوٹوگرافی کر رہے ہیں شکل اور اس وقت جہاں پہ موجود ہوں یہ یوں پرکا ہے اس ہجارہ اور ہی بات دلاو میں جس بیٹھ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ تیچ وال علاقہ ہے تیچ وال کا بیٹھ ہے تیچ وال کا الو شیب تیچ ہے اس بیٹھ سے پہلے چولہ اکس کو بیٹھائیاں باہنی گئی اور اس کے بعد ہمارے یوں بیبازہ جی کا پترہ آریست اس دن بھی یہاں پہ بیٹھائیاں باہنی گئی تو ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ اس وقت جہاں پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اس وقت مہتے ہیں ہمیں خوشی سے جو موڑ رہے ہیں کہ آج میں پہلی بار نارف کشمیر آف رونڈ شو کی طرف سے یہ موقع پلا ہمیں خوشی سے جو موڑ رہے ہیں ہمیں خوشی سے جو موڑ رہے ہیں موسیقی شکر اور ہمدلاع ہم نارف کشمیر آف راڈیوں ہم نارف کشمیر آف روڈیوں